تامیہ خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ کو اپنے پروگرام میں دیکھ کر آپ نے تو بڑا کہا تھا کہ موجزہ ہی ہوگا جو دوہزہ تیس میں الیکشن ہوگا سو موجزہ نہیں دیکھا ہم نے اب دوہزہ چوبیس کا بتائیں دیکھیں دوہزار تیس میں جب الیکشن کی بات ہوتی تھی تو میں کہتی تھی کہ یہ تیس والا سال الیکشن کا سال ستاروں کی روشنی میں نہیں ہے ہاں موجزہ ہو جائے وہ اور بات ہے اور اگر ہوا تو دوہزار چوبیس کا فرسٹ ہاف ہوگا لیکن اگر مجھ سے مشورہ لیا جاتا تو میں کہتی کہ دوہزار اٹھارہ میں بھی جب یہ الیکشن ہوئے تھے فریہ جی تب بھی میں ہر چینل پہ بیٹھ کے کہتی تھی کہ کاش یہ الیکشن نویمبر میں کرا لیے جائیں ان دو گرہنوں کے درمیان میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے یہ گورنمنٹ جو بنے گی اپنی مدت پوری نہیں کر سکے گی اور کانٹروورسی بہت بنے گی لیکن وہ جو الیکشن اٹھارہ دوہزار اٹھارہ میں ہوا تھا وہ بھی دو گرہنوں کے درمیان میں ہوا تھا دو ایکلپس تھے سولر اور لونر ایکلپس کے درمیان میں ہوا تھا تو اب جو الیکشن جب ہونے جا رہا ہے تو کیونکہ میں آپ سے پہلے بہت سارے پروگرامز کر چکی ہوں ریکارڈ نئے سال کے تو میں نے ایک بات کہی تھی ہر فورم پہ کہ تیرہ ڈیسیمبر دوہزار تئیس سے لے کے پانچ جنوری دوہزار چوبیس تک اگر کوئی کیوس نہیں ہوتا کوئی ناگہانی آفت نہیں آتی تو پھر الیکشن آٹھ فروری کوئی ہوگا اور تیرہ ڈیسیمبر کے بعد ہمارے تیرہ ڈیسیمبر سے فیفت جنوری تک فیفت جنوری تو یہ جو ہے یہ والا جو ٹائم ہے یہ کیوس کریئٹ کرا سکتا تھا لیکن تیرہ ڈیسیمبر کے بعد ہی سپریم کورٹ کی وہ کاروائی ہم نے دیکھی جس میں قاضی فائزیسہ جاتے جاتے کہہ کے گئے کہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ٹل سکتا اور پتھر پہ لکی رہے تو آئی تینک سو اب میرا بارڈرز بھی ہمیں سیف نظر آتے ہیں پانچ فروری سے ستارہ اور پیسپل ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ الیکشن آبارٹ سے آگے مجھے تو پھر نئی علم کی روشنی میں بھی سمجھ آتا کہ جو ہے ٹل سکتے ہیں کیونکہ فضاء پاکستان کی سازگار ہوتی جا رہی ہے نئے سسٹم کے لیے جو ہے لیکن یہاں میں ایک بات کہہ دوں ہمیشہ شروع میں کہتی ہوں کہ یہ غیب کا علم بالکل نہیں ہے میں تو اسے اندازوں کا علم کہتی ہوں حساب کتاب ایک سائنس کہتی ہوں میں غلط بھی ہو سکتی ہوں مجھے غلط ہونا منظور ہے لیکن جو سمجھ میں آتا ہے علم کی روشنی میں ذاتی پسند نا پسند پہ میں نے کبھی پرڈکشن نہیں دی فریہ اسی وجہ سے میں نے بڑی عزت افضائی بھگتی بھی ہے اپنے لیے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے لیکن آپ نے کہا الیکشن آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایر فیبریکو اور سازگار بھی نظر آ رہے ہیں یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ باقی آپ نے خاص طور پر کہا تھا کہ بند گلی میں چلی جائے گی ایک جماعت وہ آپ کو بند گلی میں ہی نظر آ رہی ہے دیکھیں یہاں پہ جو ہے جب نواز شریف صاحب کا دور آیا تھا اور انہوں نے اپنے سخت ترین دور میں اور یہ ایک میری پرڈکشن تب بھی آن ایر تھی مشرف صاحب کے دور کی اور ان کی جلاوطنی کے دور کی کہ نواز شریف واپس آئیں گے اور تیسری بار وزیر آزم بنیں گے جب وہ بنے تو جب وہ ان کے پہ میں کہتی تھی کہ سخت دور ہے ہر فیصلہ سوز سمجھ کے لیں جو باتیں میں خان صاحب کو کہہ رہی تھی بائیس والے سال سے وہ میں نواز شریف صاحب کو بھی کہتی تھی لیکن دونوں میں سے کسی ایک صاحب نے بھی میری بات پہ کان نہیں دھرا یا مجھے سیریس نہیں لیا اور جب وہ عدالت میں کیسز گئے تو میں نے تب پیش گوئی کی تھی فریہ جی کہ مائنس ون ہو جائے گا لیکن نون لیگ اپنی مدد پوری کرے گی اب وہی ٹائم خان صاحب کے اوپر ہے خان صاحب ایک ٹائملی برے وقت برے ٹائم سپین کے اندر ہیں دو ہزار چوبیس بھی میں کہوں گے کہ مجھے مکمل ریلیف کی خبر دے رہا نہیں کسی ڈیل کے نتیجے میں ریلیف کی انڈیکیشن ہوتی ہے وہ بھی جو ستاروں کی روشنی میں مجھے سمجھ آتی ہے وہ بھی بیس مارچ کے بعد سے سامیہ صاحبہ یہ ذرا بتائیں پی ٹائے چیئرمن کی جو جو باتیں آپ لوگوں نے کہیں بھی انہیں بتایا بھی لیکن اوورال نظر یہی آیا واقعی کہ آئیسولیٹ بھی ہوئے بانگلی میں گئے مشکل اگر ہم اس پر کوئی بلیف کرتا ہو تو وہ کہیں بھی مشکل سٹارز اگر کسی کے سب سے زیادہ تھے تو وہ نہیں کہتے اب کیا نئے سال میں کوئی بہتری ہے یا مزید خراب نظر آ رہے ہیں کدھے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو پی ٹائے چیئرمن بانی چیئرمن اچھا فریہ جی ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں ان کا بان ستارہ بہت سٹرونگ ہے بانی پی ٹائے کا میں تو خان کا نام لے سکتی ہوں تو ستارہ ان کا بہت سٹرونگ ہے یہ یاد رکھے گا ان کا سیاسی ستارہ بھی سٹرونگ ہے پچھلے دنوں میری ایک نظر سے گزری ایک اپنی چینل کی ہیڈ لائن میری بنی ہوئی تھی وہ میموریز میں سے گزری کہ خان کو سیاست راس ہے شادی راس نہیں ہے تو جب یہ ٹائم شروع ہوا اٹھارہ جولائی دو ہزار تئیس سے تو یہاں سے میری پرڈکشن تھی کہ خان صاحب کی سیاسی زندگی ازدواجی زندگی دونوں خطرات کا شکار رہیں گی اور ابھی دو ہزار چوبیس میں فریہ جی نہ میں کہوں گی کہ وہ مکمل سیف زون میں نہ میں کہوں گی کہ وہ ریڈ زون میں میں یہی بات کر رہی ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے ڈیل کے نتیجے میں ریلیف لیا میرا تو خیال ہے اکل مندی اسی میں ہونی چاہیے پھر باہر رہ کے اپنی سیاست کی کوئی لیکن وہ سنتے ہیں ہماری تو کوئی بات پہنچتی نہیں شاید ان تک جو ہے نہیں وہ کسی کی پہ نہیں سنتے نہ پریشان ہو آپ کی نہیں وہ کسی کی پہ نہیں سنتے ان کے بارے میں یہ تاثرہ آپ سوچیں نا مطلب اتنی محبتیں سمیٹ کے اور جو ہے کہیں تو کس سٹریٹیجی بنائیں کیونکہ 2024 ریلیف دے سکتا ہے لیکن وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں ہو سکتا ہے اور اس کا بھی جو انڈیکیشن سٹارٹ ہوتی ہے 20 مارچ سے پہلی ریلیف کی کرن جو ہے نا وہ ملتی ہے خان صاحب کو اب آگے لیکن ابھی میں کہوں کیونکہ 24 میں ریلیف مل سکتا ہے فریہ جی پاور نہیں میں کہہ سکتی کیونکہ ابھی ستارہ تھوڑا سا ٹائم لے گا جو جو بھی جیسے جب پیپلز پارٹی کا دور ختم ہوا تھا تو میں نے کہا تھا دس سال لگیں گے کم بیک کرنے میں جب نواز شریف صاحب کا دور ختم ہوا تو اب جا کے 2023 کے سیکنڈ ہاف میں میں نے کہا تھا کہ ملک واپس آئیں گے اپنے گھر کی خوشی اللہ انہیں دے گا اور ان کا ستارہ آگے مزید ساللڈ ہونے جا رہا ہے اسی طرح خان صاحب کی بھی تھوڑی سی باری ہے صرف ہم ان کے پیار کرنے والے تھوڑے ہم امپیشنٹ ہو رہے ہیں بڑا سیاستدان بننے کے لیے تھوڑی قربانی دینی پڑی جاتی ہے جو کچھ لوگ تھے میں نے آن لائن نہیں دیکھا سم پیپل پرڈکٹنگ بڑی زبدیس چیزیں خان صاحب کے لیے وہ کس طرح آپ نے دیکھی ان کی پرڈکٹنگ کچھ لوگ ہر ہفتے پرڈکٹ کرے ہیں کہ نہیں جی وہ تو بس پاور میں آنے ہی والے ہیں وہ وہ کہاں سے پرڈکٹنگ آ رہی ہیں دیکھیں وہ بھی علم رکھتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ میں نے تو کہا کہ میرا تو اللہ سے ریزولوشن ہے مجھے غلط ہونا منظور ہے فریعہ جی میں ذاتی پسند نا پسند پر اپینین نہیں دے سکتی جو علم راستہ دکھا رہا ہے گل صاحب میری باتوں پر ان کے ساتھ پہلی بھی ہم شو کر چکے ہیں یہ اب کتنے متفق ہوتے ہیں کیونکہ مطلب میں نے عزت افضائی بھگتنی مجھے منظور ہے لیکن میں نے اپنے بیان کو ستاروں کی روشنی میں بیان کروں گی غلط بھی ہو سکتا ہے دیکھیں میرے پڑھنے کا انداز غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن مجھے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں پاور نہیں ریلیف کی خبر پھر بھی ستارہ دیتا ہے آپ نے اپنا زائی چھتو نہیں بنایا سامیہ جی پہل لائٹر نوٹ میں دیکھیں سائنس ہے تو میرے اوپر بھی تو اثر کرتی ہوگی نا تو میں تو سچی بات ہے میں تو پوزیشن سے بہت ڈرتی ہوں اور اپنے آپ کو بھی دیکھ کے چلتی ہوں علم ہے یہ نہیں ہوتا کہ چراف سلیاندھرہ سمجھاتی اپنی زندگی کی بھی سامیہ جی 2024 میں کیا نواز شریف صاحب کو ہم ایک دفعہ پھر پی ایم بنتے دیکھ رہے ہیں ان کا ستارہ کیسا ہے سب سے پہلے یہ کہ میں ہمیشہ اس کا ذکر صرف ضروری اس لیے کرتی ہوں کہ ان کی جلا وطنی میں میں نے کہا تھا کہ وہ بنیں گے لیکن اس بار مجھے سچ بتاؤں مجھے آواز نہیں آتی کہ یا میرا ہوم ورک ناکس ہے میں اس پر میری کمانڈ نہیں ہو پا رہی کہ جس طرح اتنی obvious situation ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ وزیراعظم بنیں گے مجھے وہ king maker بن سکتے ہیں کسی پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں یہ تو تہہ شدہ سی بات ہے کہ دس جنوری سے نواز شریف صاحب کا ستارہ مزید powerful ہونے جا رہے ہیں مزید strong ہونے جا رہے ہیں انہیں اور بھی clean chit ملتی ہے اور ستارہ ان کا بڑے عرصے کے بعد ان کے نصیب کھولنے والا کام جس کو کہتے ہیں کہ جو ایک سخت وقت سے گزریں اب compensation کا وقت ہے لیکن پتہ نہیں وزیراعظم بننے کی خبر جو سچی بات ہے وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی اوکی یہ بڑی آپ نے interesting بات کی ہے مریم نواز کا تو نہیں مرسامیہ جی آپ نے روی زائچہ بنایا ہے دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا جیسے غلام عباس صاحب نے بھی کہا تو میں اس وقت بہت سارے پروگرام کر چکی ہوں جب تک میں آپ تک پہنچی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ الیکشن کا سال کون سا ہونا چاہیے تو میں کہتی پچیس والا الیکشن کا سال کر لیں مریم صاحبہ کو compensation جو ان کی افرٹ کی وہ بھی پچیس والے سال سے زیادہ ملتی ہے اس وقت مجھے نہیں پتا ان کے حصے میں کیا آئے گا لیکن وہ مجھے پاورفل ہوتی بھی ضرور نظر آتی لیکن 2025 سے پاورفل ہوتی ہیں اور ایک بات میں یہاں پہ صرف ایڈ کر دوں جسنا ابھی علی بھائی بھی یہ بات کہہ رہے تھے یقین جانئے یہ تو میرے دل کو میں پچھلے تین سال سے بدنام ہو گئی ہوں کہ یہ عورت اچھی خبریں نہیں دیتی ہے جب سے کرونا سے پرڈکشن میری بہنی شروع ہوئی اور وہاں سے لیکن اب تک میں نے کبھی نکال لیکن اللہ میری عزت رکھ لے اس پیشگوئی پہ اور جب میں بری پیشگوئیاں دیتی تھی میں کہتی تھی اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں کیونکہ ہمارا جینا مرنا اسی ملک کے اندر ہمارے پاس دوسری نیشنالیٹی بھی نہیں تو یقین جانئے کہ دو ہزار چوبیس اور پچیس میرے رب نے چاہا پاکستان کے پٹری پہ چھنے کے سال ہیں کبھی ہم لادلہ کہتے ہیں خان صاحب کو کبھی ہم لادلہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو اصل میں لادلہ میرا ملک انشاءاللہ پاکستان جو بنے گا اور جو ہے یہاں سے ایک نئی سمت میں جو اس کا سفر شروع ہوگا یہ ایک ریمارکبل ہماری جرنی ہوگی تو جو بھی نیا سسٹم بنے گا یہ ضرور ہے کہ کولیپس نہیں کرے گا چلے گا ایک سٹیبلیٹی کی طرف پاکستان کا سفر شروع ہوگا جیسے ابھی غلام عباس بات کر رہے تھے تو فریعہ جی یہ پیش کوئی آن ائر تھی میری کہ اگر پاکستان کی سالمیت کو خطرات تھے تو وہ تھی بیس میئی دو ہزار تئیس تک کا جو سفر تھا اس میں پاکستان کے خدا نہ خاصتہ ٹوچنے کے بھی خطرات موجود تھے اب جب دو ہزار تئیس شروع ہوا تھا تو یہ بھی فوج کا سال ہوگا کیونکہ مری کرول ہونے جا رہا تھا اور میں نے کہا فوج ہمارے بورڈرز بھی سیف ہیں اور اللہ پاک نے چاہا تو ہمارا ملک پہلی بار اپنی پٹری پہ چڑے گا